السلام علیکم دوستو کیسے آپ ویلکم کرتے ہیں آپ کو میرے یوٹیوب چینل دیسی بیٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خوشی سے ہوں گے اور اپنی زندگی مرزے سے جی رہے ہوں گے دوستو آج صبح نماز کے بعد میں نے سوچا آپ کو تھوڑا سا اپنے برے سے ملوایا جائیں اور میں نے آپ کو پچھلے بھی لاغ میں بتایا تھا کہ آپ کو اپنے پرندے اور وہ جو کیج میں نے منگوایا ہے پنجرہ وہ بھی دکھانا ہے تو نماز پڑھ کے آیا ہوں ابھی وہ آگ پہ نکلنے سے پہلے میں نے سوچا تھوڑا سا ان کو کھانا دے لوں کیونکہ یہ جو ہے نا انہیں ہر وقت بھوک لگی رہتی ہے یہ اپنے بچوں کے لئے کھانے کا جو ہے نا وہ بندوبست انہیں چاہیے ہوتا ہے ناشتہ لائنس ڈینر ایوری ٹائم یہ اپنے بچوں کو فیڈ کرواتے ہیں تو اس لئے میں نے ان کو یہاں پہ لئے باجرہ دیا ہے یہ بڑے مزے کے ساتھ جو ہے نا ابھی اپنا باجرہ کھا رہے ہیں دانہ چھو یہ جو میل ہے نا فرینڈز اس کے ایک پر میں تھوڑا سا مسئلہ ہے یہ زیادہ اوڑ نہیں سکتا یہ اس پیلر پہ بھی بڑی مشکل سے بیٹھتا ہے تو ابھی یہ اپنا ناشتہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ جو ہے نا اپنا بچوں کو فیڈ کروائیں گے تو میں نے سوچا چلیں آپ کو یہ دکھا جاتا ہوں یہ فی میل تو بڑی میرے ساتھ اٹیچ ہے اس سے میں اڑاتا بھی ہوں تو یہ پھر اڑ کے آ جاتی ہے یہاں پہ تو میں آپ کو ابھی اپنا وہ جو ماسٹر سیج ہے نا اپنجریا ہے کو دک دکھاتا ہوں جو میں نے کل لیا ہے وہ میں گھر پہ نہیں تھا وہ پیچھے سے بند آ کے رکھ گیا انہوں نے آپ کو ساری ویڈیو دکھاتے کہ پنجرہ کیسے آ رہا ہے کہاں سے آیا ہے تو اس لئے آپ کو اپنا پنجرہ دکھاتا ہوں میں آج دوستو اپنے اس بڑے پنجرے میں میں نے حرات کو جو ہے نا آسٹرالورپس جو تھی میری تین اور ایک نئی مروحی تھی یہ والی گولڈن مصری یہ گولڈن ہے آرہی یار ان کو بند کیا تھا اور اس کی خوب پھینٹی لگا رہی ہے تو صبح ہو گئ اس کی خوب پھینٹی لگا رہی ہے اس کی خوب پھینٹی لگا رہی ہے انہوں نے اور اب بھی یہ جی درسے باہی نکل رہی ہے آہ 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 تو دوستو یہ پنجرہ ہوں میں پھلتا ہے اور دیکھیں وہ مار رہی ہے اس کو ساری رات اس کو مارتے رہی ہے وہ شور کیا ہے انہوں نے اور یہ باہی نکل آئی ہے یہ اور اس کی خوب اچھے سے پھینٹی لگا رہی ہے انہوں نے خوب مرمت لگا رہی ہے اس کی انہوں نے ابھی فرینڈزین کا جو ہے نا بلیک آسٹو لیروب اورہ سیل کا کراس جو ہے وہ میں نے کروانا ہے یہ دیکھیں یہ پھر میرے پاس آگئی تھی بڑی فرینڈلی ہے جی تو دوستو یہ ہے وہ پنجرہ جو کل آیا ہے رات کو اس میں میں نے مرگیاں بان کر دی تھی کافی بڑا ہے ماشاءاللہ کافی وسیع ہے یہ ڈبل پورشن ہے اس کی لمبائی جو ہے تقریباً یہ ہے چھے فٹ تک اس کی لمبائی ہے اور چھوڑائی اس کی ڈھائی فٹ ہے اور کافی مضبوط بنا ہوئی ہے تھوڑا بہت اس میں کام ہونے والا ہے انشاءاللہ وہ میں ٹائم کے ساتھ اس میں سیٹ کرواؤں گا تو وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ رات کو اس میں میں نے مرگیاں بند کر دی تھی یہ اس کا اوپر والا جو لور ہے یہ کھلتا ہے ایسے اور یہ دیکھیں یہ اوپر والا پورشن ہے اس کا اس کے اندر ایک مرگی بند کی ہوئی ہے یہ بھی کل میں نے نئی پر چیز کی ہے فرنس یہ دیکھیں اور ابھی اس سے میں بند کر دیتا ہوں کہ یہ باگنا جائے یہ پنجرہ ہے اور یہ بڑا ضروری تھا کرمیوں میں مرگیاں اور چوزوں کو بند کرنے کے لئے تو یہ میرے پاس ایک لگڑی کا ریک رکھا ہوا تھا اس سے میں نے اس کے ساتھ یہاں پر ایڈجیسٹ کیا ہے جہاں پر میرا دل ہے میں کبوتروں کو یہاں پر شفٹ کر دوں گا تو یہ دیکھیں دیسی سائق ماحول ہے اور یہ پنجرہ ہے اس کے اوپر میں نے کچھ جو ہے نا فلیکس پڑے ہوئے تھے پرانے وہ رکھے ہیں تاکہ بھارش کا پانی اس کے اندر نہ جائے اور اس کی چھت جو ہے وہ لوئے کیا ہے وہ زیادہ گرمی سے گرم بھی نہ ہو اور پانی سے اسے نقصان بھی نہ پہنچے تو یہ ہے جی پنجرہ اور یہ پرچیس کیا ہے کہیں سے سیکنڈ ہینڈ تھا بٹ مجھے اس کی ضرورت تھی تو یہ آپ کو یہ پنجرہ بھی دکھا دیا آپ پنجرے میں پرمنٹ کیا رکھنا ہے وہ بھی کوئی لے کے آتے ہیں آپ کو دکھائیں گے میرے چینل کو دیکھتے رہیے گا میرے ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں دوستو صبح کے مناظر ہیں بہت سوانی صبح ہے پرندے جو ہیں وہ بول رہے ہیں چہ چہا رہے ہیں سنیے ای بیوٹیفول ماننگ is here ڈیورنگ واک میں نے سوچا یہ تھوڑا سا آپ کے لئے ماتا ہے آپ کو کیسا لگا یہ صبح کا منظر جی دوستو واک کر کے نا تقریبا میں واپس نکل نہیں والا ہوں تو جہاں کا بھی مجھے اچھا لگا تھا میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے تو میری بڑی پرانی عادت ہے واک کرنا اور مارننگ واک جو ہے وہ میں اکیلے ہی کرتا ہوں زیادہ کسی کو ساتھ لے کے نہیں کیونکہ صبح سویرے میرا نے دل کرتا کسی کے ساتھ فضول بات کی جائے ابھی جو ہے تو تھوڑا بہت آپ لوگوں کے لئے یہ بات کرنا پڑتی ہے تو یہ دیکھیں یہ ٹریک ہے پیچھے یہ سارا حفاظ سے بند ہے یہاں پہ جو ہے ناگواب کے لئے سارے لگ جاتے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھایا میں نے کچھ لوگ پاس سے گزٹے ہیں وہ ہمیں گھور سے دیکھ رہے تھے کہ لڑکا کر کے آ رہا ہے تو دیکھیں کیسا ہے آپ کو ہمارا ایدر کا ویو کیسا لگ گیا منظر کیسا ہے بتھائیے گا یہ نالا ہے سیم کا پانی اور بارش کا پانی اس بھی ہوتا ہے اور یہ اس میں کافی پرندے اور مچھلیاں اور کچھوے بھی پائے جاتے ہیں پرینڈز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں اکثر آپ کو نیچرل بیوٹیز اور نیچرل چیزیں جو ہے وہ جاتا دکھاتا ہوں تو ابھی بھی بس میں واک پہ ہی تھا تو یہ آواز سوری دوستو یہ آواز ہے یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے گدے کی آواز ہے میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے تو یہ گدہ جو ہے ایک جانور ہے اللہ کی تخلیق ہے اس نے کہا کہ میری بھی آواز شامل ہو جائے تو وہ کسی کسی فارم پر اس پر گدہ ہے وہ بولا اس کی آواز آگیا ہے تو پرینڈز ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی چڑیا دکھانا چاہ رہا تھا یہ اوپر درخی شاک پر بیٹھی ہے ننی سی یہ اوپر اس کی آواز دیکھیں کتنی پیاری آواز ہے اس کی تو آپ آوازیں سنیں قدرت کے کارخانے میں کیسی پیاری پیاری آوازیں ہیں اور گدہ جو ہے اسے بھی اللہ نے پیدا کیا اس کی آواز جو ہے تو وہ بھی ایک نیچرل چیز ہے تو پرینڈز آپ کو مزے مزے کی چیزیں بتاتے رہیں گے اور پلیز جو لوگ دیکھتے ہیں وہ کچھ کامنٹس میں مجھے مشورہ دیا کریں کہ کچھ چینجنگ ہونی چاہیے یا کیا ہونا چاہیے بہت مصروف ٹائم میں سے میں وقت نکال کی آپ لوگوں کے لئے یہ چیزیں بناتا رہتا ہوں یہ کچھ کوشش کرتا ہوں تو وہ میری حسلہ افضائی کیجئے گا تو پرینڈز آپ لوگوں کا بہت شکریہ 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 دوستو اس نے بھی کال انڈا دیا ہے یہ جو ہے ہب میں فیمیل مسکوی یہ بھی انڈے دینا شروع کر دی ہیں اور یہ سائیبرین مل اس کے ساتھ اس کا کراس ہے اب دیکھیں ان کے بچے اگر نکلیں گے تو کیا بڑیڈ آتی ہے امید تو ہے کہ پیارے بچے نکلیں گے ان کے تو یہ مسکوی بڑیڈ ہے فرینڈز اور یہ میں نے چھوٹا سا بچہ پالا تھا یہ میں نے پرچیز کیا تھا اور یہ جو میل ہے اور چھیکو جو ہے وہ اپنے انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے آپ کو دیکھاتے ہیں وہ دیکھیں سامنے جو ہے نا چھیکو اپنے انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے وہ بیٹھی ہے جنا ہم دعا کریں بچے نکال لے جی بڑے مزد سے بیٹھی ہوئی ہے یہ رہے جی میرے دونوں کو بوتر اور یہ ان کا چوکی دار اس کے ہوتے ہوئے کوئی ڈار نہیں ہے یہ اوپر گئی اور اس سے جو ہے نا اس سے ادھر اوپر بھی نہیں جاننے ہوتا یہ بڑی مشکل سے اڑ کے وہاں تک ہونچتا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے گا بڑی مشکل سے اڑ کے وہاں تک ہونچتا یہ 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 چلو جاؤ نا نہیں اڑنے ہو رہا ہے اس سے جی تو دوستو آپ کو میں بتا رہا تھا کہ میری ایک کہانی مرگی تھی جو چار مہینے بعد میرے پاس واپس آئی یہ والی اس کی کہانی میں آپ کو بتاؤں گا اگلے کسی ویلوگ میں یہ میری بڑی پیاری مرگی ہے بڑی مجھے پیاری ہے میں آپ کو اس کی کہانی بتاؤں گا آپ فیران ہو جائیں گے یہ کیسے میرے پاس گئی اور کیسے میرے پاس پھر واپس آئی انشاءاللہ مجھے اجازت آپ سے ہوتی رہے گی ملاقات دعا کی جگہ میری آسے تھوڑی ٹھیک نہیں ہے آپ سے جلد ملاقات ہوگی اللہ فیز